جمہو کشمیر میں بڑی کامیابی جمہو کشمیر کے اونتی پورا میں ایس پی او فیاض احمد ان کی پتنی اور بیٹی کے حتیہ کے معاملے میں آئی جی ویجے کبار نے جانکاری دی آئی جی نے کہا کہ آتنکی معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر در کا محل بنانا چاہتے ہیں انہیں بتایا کہ آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے کمانڈر ندیم عبرار کو گرفتار کیا گیا ہے جمہو کشمیر میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے کمانڈر ندیم عبرار کو گرفتار کر لیا گیا ہے ندیم لاوے پورا آتنکی حملے میں شامل تھا اس حملے میں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کے تین جوانوں کی حتیہ کی تھی کشمیر زون کے آئی جی ویجے کمانڈ نے کہا کہ ندیم عبرار کی گرفتاری سرکشہ بلوں کے لیے بڑی سفلتا ہے وے کئی حملوں اور حتیاؤں میں شامل رہا ہے اس کے ساتھیوں نے کہا ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے تھے اس گھٹنا میں شامل لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے اس حملے میں استعمال گاڑی برامت کر لی گئی ہے دس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک دوسرا آتنکی خوشید میر کا نام بھی سامنے آیا تھا خوشید میر انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا اپریشن کے بعد بات ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لاوی پورا انکاؤنٹر کے ایٹیک کے سوری ایٹیک کے بعد اور خوشی پورا ایٹیک کے بعد خوشی پورا میں ہمارے آرمی کے دو جوان شہید ہوئے تھے اور لاوی پورا میں مارچ میں اسی سال چیارپیپ کے تین جوان شہید ہوئے تھے ہم لوگ ایڈنٹیفائی کر لیے اس موڈل کو اس میں جو گاری جو بات اس کو پہلے پکر لیے تھے دس لوگ کو ہم لوگ ایسٹ کر لیے تھے اس میں نام آیا تھا ابراڑ کا نام آیا تھا جو نارکول کا ہے ندیم ابراڑ پورا نام ہے دوسرا ایک اپٹیپ کا اور خوشید میر کا یہ تینوں کا موڈل دونوں انسیڈنٹ کیا تھا بڑا اس سال کا خوشید سوپور انکاؤنٹر مارا گیا اسے جو ہتھیار ایک کے پھوٹس میں نکاؤں ہوا تھا وہ ہمارے سیارپیپ کے جمان کا تھا میکشمیر کے اونتیپورا میں ایس پی او فیاض احمد ان کی بیٹی اور پتنی کی ہتھیا کے ماملے میں بھی انہوں نے جانکاری دیا آئی جی نے کہا کہ اس کے پیچھے آتنکی سنٹھن جیشے محمد کے دو ویدیشی آتنکیوں کا ہاتھ ہے آتنکی ماسوم لوگوں کو نشانہ بنا کر ڈر کا محول بنانا چاہتے ہیں آتنکیوں کو آمن چین پسند نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آئی جی ویجیر کمار نے کہا کہ ناغرکوں کو نشانہ بنانے والے آتنکی بچنگے نہیں ترال میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے ایک ایش پی او کو شہید کر دیا گیا جب اس کی وائف اور بیٹی بچانے آئی تو ملٹین نے اس کو بھی اندادر فائن کیا اس کو بھی شہید کر دیا اس میں جیش محمد کا ایک پاکیسنی ملٹین تھا اور ایک جیش کا لوکل ملٹین اس میں دن مول تھا اس کو ہم لوگ ایڈنٹیفائی کر لیے ہیں پیچھے پرے ہیں ٹریک کر رہے ہیں بہت ہی جلدی اس کو ہم لوگ نکلیج کر لیں گے آپ کو بتا دے کہ جمہو کے نروال علاقے میں شنیوار شام کو پانچ کلو آئی ایڈی کے ساتھ دو آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا آتنکیوں کے قبضے سے ہتھیار گولہ بارود اور ویسپورٹس سامگری برامد ہوئی آتنکیوں کو سمیہ پر گرفتار کا جمہو شہر میں ایک بڑی آتنکی ساجش کو ٹال دیا گیا آپ کو بتا دے جمہو پولیس نے شہر کے بہاری علاقے میں ایک پرمک شاپنگ مال کے پاس سے دو آتنکیوں کو گرفتار کیا پولیس کو آتنکیوں کی موجودگی کی سوچنا ملی تھی اسی کے آدھار پر پولیس نے آپریشن شروع کیا آتنکی شہر میں حملے کو انجام دینے سے پہلے پرمک پرتشتھانوں کی آتنک وادیوں سے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ساتھی بھی جمہو میں گھوسنے میں سفل رہے یا نہیں جمہو کشمیر پولیس کے ڈی جی پی ڈلباک سنگ نے بتایا کہ جمہو پولیس نے 5 سے 6 کلوگرام وزن کا ایک آئی ای ڈی برامت کیا ہے یہ آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے گرگے سے برامت ہوا ہے اسے کسی بھیڑ بھار والی جگہ پر لگایا جانا تھا اس رکبری سے بڑا آتنکی حملہ ٹل گیا پوشتاج کے لیے کئی سندگدوں کو پکڑا گیا ہے ناشرل ڈیسک ٹوٹل نیوز